السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیدیت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے لئے گاڑی لے کے آئے ہیں وہ ہے ٹیوٹا کرولا سیلون بھی کہتے ہیں بیسکلی زیادہ تر یہ کرولا ٹو کے نام سے مشہور ہے اس کے جو مارڈل ہے وہ 1998 مارڈل ہے اور دورہ ہزار ساتھ کے اس کو کوٹا ہے اور سندھ ریجسٹریشن ہے اور یہ وائٹ کلر میں ہے اور یہ اس کی کی ہے اب ہم گاڑی کا ریویو شروع کرتے ہیں ہم گاڑی کے فرنٹ میں آ چکے ہیں اس میں ایک ہی لائٹ ہے ہیڈ لائٹ میں ایڈ لائٹ جو کہ ہیلو جن بلد میں ہے کرسٹل ہیڈ لائٹ بھی کہا جاتا ہے لور ہائی بیم اس کے اندر ہی ہے یہ اس کی پارکنگ لائم سے اس کے ٹین ڈی کیٹر بھی ہیلو جن میں ہے نیچے فوگ لائٹس کی کوئی آپشن موجود نہیں ہے یہ اس کی گرل ہے اور اس کو سندھ ریجسٹریشن ہے میں اس طرف سے بھی دکھا دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے اس طرح سے گاڑی کی سیڈ ہے تو دیکھتے ہی سیڈ سے پہلی نظر اس کے لائی ویلز پر پڑھتی ہے جو کہ آفٹر مرکیٹ انسٹال کیے گئے ہیں میں اس کی ٹائر کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں مزید اوپر چلیں اس کے جو سائیڈ میررز ہیں وہ بوڈی کلر میں ہیں یہ اس کا ڈور ہینڈل جو وہ بوڈی کلر میں ہیں یہ آفٹر مرکیٹ روم کی پٹی ائر پریس پر انسٹال مل جاتے ہیں اور بیک سے کچھ اس طرح ہیں اگر ہم مزید قریب سے جا کے ایکسپلور کریں کرولا کی بیجنگ اور یہ اس کی بریک لیمز یہ اس کی بریک لیمز ہیں اس کی روال سلیٹ اور انڈیکیٹر یہ ہیلو جن میں ہیں آگے آ جائیں تو ٹیوٹا کی انویلپ اور ایکسی سیلون کی بیجنگ اور یہاں پر بھی اس ہے میں اس طرف سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریئر ہم گاڑی کے انٹیریئر میں آ چکے ہیں یہ ہم ڈور سے شروع کرتے ہیں یہ اس کا ڈور ہینڈل ہے پھر اس کے بعد یہ اس کی چاروں وینڈرز پاور ہیں اس کی جو ڈرائیور وینڈو ہے وہ آٹو ہے یہ اس کا سینٹریل لوکنگ اور یہ اس کا میررر لوکنگ کا یہاں پہ آج ہیں تو اس میں جپانی ہے دوزار ساتھ کے اس کا کوٹا ہے اور نیٹی نیٹی ایٹ موڈل ہے اس میں سائے ایٹریکٹیبل موجود نہیں بارال سائیڈ میرر اس کی انر ایڈیسمنٹ موجود ہے یہاں پر تھوڑا سا سپیس کمپارٹمنٹ اور یہ اس کے بانٹ کھولنے کا بٹن ہے یہاں پر اس کا فیولیڈ اپنر ہے مزید اس کے ہم سٹیرنگ کی آئے فور سپوک اس میں سٹیرنگ ویل ہے اور جس میں ٹیورٹا کے انگلپ ہے اور اگر ہم سٹیرنگ ویل کے ایڈیسمنٹ کی بات کریں تو اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیسمنٹ بھی موجود نہیں ہے مزید ہمیں اس کے انسٹرومنٹ کسٹر کی طرف آئے ہیں وان ایٹی کی اس کی سپیڈ ہے اور کیونکہ یہ آٹومیٹک والا ویرینٹ ہے تو اس کے آٹومیٹک انڈیکیشن ہے وہ سپیڈو میٹر میں آتی ہے یہ اس کی فیول انڈیکیشن اور اس کی تیمپریچر گیج یہاں پر ہم آئے تو اس میں آفٹر مارکیٹ آڈیو یونٹ لگا ہوا ہے یہ اس کا ہیزرڈ لائٹ سوچ ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کا یہ ایسی یہ ڈی فوگر یہ ڈائریکشن سنگل زون اس میں کلائیمنٹ کنٹرول ہے یہ تیمپریچر اور یہ فین کی سپیڈ یہاں پر اس کا ایک سٹوریج بوکس ہے اور نیچے آجائیں تو یہ اس کا سیگریٹ لائٹر یہاں پر کیسٹر ہے اور اس میں آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر اس کی منیول ہینڈ بریک اور چھوٹی اس اس کی یہاں پر آمرے سٹرے میں کھول کے دکھا دیتا ہوں اس پر فیبرک کی سیڈ سوئی ہوئی ہیں اور یہ کمبل ٹائپ پھلے اس کا مٹیریل ہے جو کافی سوفٹ اور کمپرٹیبل ہے یہاں پر اس کے گلو باکس ہے جو کافی بڑا ہے اب ہم چلتے ہیں گھڑ کے انجن کے جی تو گائز کچھ اس طرح سے یہ اس کے انجن بے کی کنڈیشن ہے اور اس کا اس کا ایتنگ فیفٹین ہنڈرڈ سیسی انجن ہے یہ کرولا ٹو نائٹین نائٹی ایٹ موڈل ہے اور دوہزار ساتھ کے اس کو کوٹا ہے اور جو اس کی پرائز ہے وہ ہے تھارٹین لیو پیس یہ ہے وہ گھڑی جس کا ہم نے آج ریویو کیا ہے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گھڑی کو انفرمیشن دینے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ تک کریں موسیقی